تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اس کی اقتداء بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا یعنی ہزبن بائی کو اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاب کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھے گا دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول موڈلنگ سے ہوتی ہے صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو یہ ہماری بھول ہے بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا نہیں حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب بھمی کی یہ کہیں گی اب یہ ہوگا وہ وہ پورا پریڈکٹ کر دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اب مجھے پتا ہے اب مجھے کیا کہنے والی ہیں اور اب آپ مجھے اس سے روک دے گی اور اب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے نو ہائینے گزاریں اور پھر اس کے بعد دودھ بیا اور دن رات ساتھ رہے وہ کیسے نہیں ماں کے مزاج کو سمجھیں گے کہ ماں کیا کرتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم آنسٹ ہوں اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئیں کیونکہ خالی بول جو ہیں یا خالی باتیں جو ہیں وہ کھوکلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے حضرت آشا کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں ہما یدینان الدین کہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گوائی دیتی ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں ہماری ایمیوں نماز پڑھتی تھی ایسا کرتی تھی ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں سرونٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں گھر سے باہر کون رشتدار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں کس کو کیسے ویلکم کیا ہے کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور بہت سے چیزیں تمہیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اور کوئی نہیں تو جب اپنے پرینڈز کے ساتھ بول رہے ہیں ان کے سامنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہو چھوٹے ہو خاص طور پر تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے چاہے ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے یا پھر کوکنگ ٹائم ہے آپ کچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں کیونکہ عمومن ہم اپنے کام میں بہت پرکشن چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹھنے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تم چلے جا میں خود ہی کر لوں اب کیا ہوتا بچے بھوڑ ہوتے ہیں آپ تو خود مصروف ہیں آپ بچے ہیں باس کی کام نہیں کرنے کو سارا دن سکول سے پڑھ کے تکیاں ہے اب اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ اور کتابیں لے کے بیٹھے تو آپ اس نے کہا کیا کرنا ہے پھر وہ آپ کو پول لے لے گا پھر وہ آپ کو آئی پیڈ اٹھا لے گا پھر وہ اس پہ جب وہ جدر شروع ہو جائے گی وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا پھر وہ تربیہ تو نہ ہوئی تو چھوٹے چھوٹے کام کچن کے اور خصوصاً لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں اچھا آپ یہ کریں گے آپ یہ کریں گے ایک اچھا شوق اور اچھا خامج جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے بعض اقت میان لوگ تھکے بھی آتے ہیں گھر میں اگر شور ہو تو ڈانٹ ٹپٹ سے کام لیتے ہیں اس سے بچے اور زیادہ باپ سے دور ہو جائتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں کہ باپ آتا ہے تو ماں بھی کہتی چکو جو سارے سہم کے بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی لیکن اس کے برقس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسا دیا آپ کے پاس اقراب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ میرے دس بیٹے میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رہم نہیں کرتا اللہ اس پر رہم بھی نہیں کرتا یعنی آپ بچوں کو اٹھاتے پیار کرتے ساتھ لگاتے چومتے ام سلمہ کی بیٹی تھی زینب تو آپ ان کو زینب زینب کہا کرتے تھے تصدیر کے ساتھ پیار سے بلاتے پھر بچوں کی عزت بھی کیا کرتے تو ان کو رسپیکٹ دیتے ام معمینین حضرت آشاء کہتی ہے کہ میں نے آدھات چال چلن اور بات چیت میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آپ سے ریزنبل کرتے تھے چلنے میں بیٹنے میں لیندین میں ہاتھ کے اشاروں میں جب وہ آپ کے پاس آتی آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسہ دیتے انہیں اپنی جگہ بٹھاتے جب آپ ان کے ہاتھ جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی تھی آپ کا ہاتھ پکڑتی بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی یہ تھا باپ بیٹی میں محبت کا تعلق آج آپ دیکھئے کہ ہمارے گھروں میں کیا واقعی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے یا امت کے مرد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے اگر نہیں تو فکر کی بات کہ یہ بھی آپ کی محبت کی شرط ہے کہ آپ کے طور طریقے بھی استیار کیے جائیں پھر نمازیوں کو کندے پر چڑھا لیتے ہیں حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے ریزہ زینب کی بیٹی تھی آپ نماز میں ہوتے تو ان کو بٹھا لیتے ہیں اپنے کندے پر رکوع پہ جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں جب کھڑے ہوتے پھر چڑھا لیتے ہیں حالانکہ آپ امامت کر رہے ہوتے تھے بچے نماز کی حالت میں آپ بھی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا سجدہ لمبہ کر دیتے تھے جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے بڑے بچے کو بھی پیاس اپنے چادر کی نیچے گھسا لیتے تھے جیسے ایک دفعہ آپ نے حسن حسین کو چھپایا رضیت علی آئے تو آپ نے خون کے اوپر بھی اپنا کپڑا کر دیا لیکن اس کے ساتھ ان کو عدب بھی سکھاتے تھے یعنی صرف پیار ہی نہیں لاد ہی نہیں بلکہ تمہیز بھی سکھائی حضرت عمر بن ابھی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں آپ کی پرورش میں تھا تو میں جب کھانا کھاتا تو سارے برطن ہاتھ گھماتا تو آپ پر ماتے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ یعنی بچے اگر کھانے کی بیس پر بتمیزی کر رہے ہیں یا صحیح سے نہیں کھا رہے تو صرف ماں ہی کا فرض نہیں کہ بچاری کانسس ہو کے اور تکلیف اٹھائے اور بار بار وہ اس کی اصلاح کرے بلکہ باگ کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ حلال حرام کی طبیز حضرت حسن نے ایک مرتبہ خجور اپنے موں میں لے لی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ صدقہ کی خجور ہے اور اس کو کہہ 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 کے نکلوا دیا پھر اسی طرح بچوں سے محبت کو بھی علیہ الاعلام کہتے ہیں آپ فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحت ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا پھر داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر حضرت ابو العاص کے ساتھ آپ ان کی تعریف کرتے تھے آپ نے بنی عبد الشمس بنی عمیہ میں اس سے اپنے داماد ابو العاص کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور خوب کی پھر آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی وعدہ کیا تو پورا کیا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر تو وہ مسجد میں جا کے سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھے اور خود جا کر ان کو تلاش کیا دیکھا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے اور ان کے جسم پر مٹی بھی لگ چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو طرح اٹھو ابو طرح یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی بہت کے باتیں سننے لگے کہ اچھا پھروں ناراض ہے تو کہ تم بھی ناراض ہو جاؤ یا نہیں تمہاری پرواہ کرتے تو آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں گھر واپس آجو یہ محبت نہیں ہوتی عام طور پر ہم انتہائی درجوں پر پہ کون جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پھر اس کے بعد معاملہ ختم دیکھیں ہم سب انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کمی بیشی ہوتی ہیں لیکن یہ رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کا ایک لحاظ احترام رکھنا چاہیے اور ہر بات میں انتہائی درجے پر نہیں پہنچنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ حضرت انسٹ ہیں وہ دس سال آپ کے پاس رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے افتق نہیں کی یعنی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے کبھی میرے کوئی سختی نہیں کی اور کبھی کبھی وہ بچے تھے جو کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ ان کے اوپن سختی نہیں کرتے تھے پیان سے دوبارہ یاد دلا دیتے جسے بچوں کو کام دیں وہ کہتے ہیں اچھا کرتے پھر بھول جاتے پھر ہم ڈانٹتے ہیں اچھا تم نے سنا نہیں تھا حضرت انسٹ کہتے ہیں کہ میں نو سال آپ کی خدمت میں رہا مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کیا اور نہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب لگایا پھر کسی کام کے غلط انہوں میں منامت نہیں کرتے تھے آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرماتے سے چھوڑ دو اگر تقدیر میں ایک کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا یعنی take it easy اگر نہیں کر سکا تو اللہ کا حکم نہیں تھا یعنی اس سے معاملے کو ٹال دیتے تھے آسانی کر دیتے تھے اس کے لیے بے بجا روک ٹوک نہیں کرتے تھے ایک یہ چیز بچوں کی کریٹیوٹی کو مار دیتی ہے ہم اپنے گھروں کو اتنا ایک بھت خانہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کہ اس میں decoration piece سجا دیتے ہیں پھر بچہ ہاتھ لگا اس کو پکڑ پکڑ کے روکتے ہیں پھر بچے کو روکتے ہیں پھر بچے کو روکتے ہیں اس بچے کی جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی تو اپنے گھروں کو child friendly بنائیں ان چیزوں کو ہٹا دیں اور بچے کو آزادی دیں یا پھر ان کو تمیز سکھا ہے اور وہ ہاتھ نہ لگا ہے آپ نے دیکھو کہ کچھ گھروں میں سب کچھ کرتا ہوتا ہے اور بچے train ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو نہیں کھیلنا کسی اور چیز سے کھیلنا ہے تو دونوں طریقوں میں ان کی training ضروری ہے بجائے اس کے کہ یا تو آپ گھر کو بلکل یہ کھندر دیرانہ بنا دیں اور یا پھر یہ کہ ان کو ہر وقت دان ڈپڑ سے کھام لیں دونوں طریقے ٹھیک نہیں